آن لائن کی اس کلاس میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہے الانکار یہ الانکار سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے پھر بھی ہم آج ایک ایسی آسان ٹریک آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں جو کہ آپ چھٹکی میں سمجھ جاؤں گے اور زندگی میں اسے کبھی نہ بھول پاؤں گے الانکار ایک ہندی بیعکرن کا اہم اور مہتوپرون ٹاپک ہے اس لیے یہ ایچ ایسی ایکزام کے لیے ہی نہیں آگے کی شکشہ ایوم ہمارا اپنا بھوشہ بنانے والی ان اس پرداتمک پرکشاؤں میں بھی الانکار پر دو سے تین پرشن پوچھے جاتے ہیں اس لیے آج آپ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں انت تک دیکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو کہ ہمارا نیا ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہوگا تب وہ آپ کے پاس درند پہنچ جائے گا بیل آئیکن پر کلک کریں لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اس ویڈیو کا اپیوگ انہیں بھی ہو جائے تو پھر آج ہم دیکھیں گے ہندی بیاکران کا مہاتو پرونہ ٹاپک الانکار الانکار کسے کہتے ہیں الانکار دو شبدوں سے بنا ہے الاندھنکار جو الانکارن کرے وہ الانکار ہوتا ہے جو الانکارن کرے وہ الانکار ہوتا ہے الانکار کا ارث ہے آبھوشن یا گہنا کوئی ستری اپنے شریر کی شعبہ بڑھانے کے لیے تثہ اپنے سوندریوں میں اور بھی نکھار لانے کے لیے سونے کے تثہ سورن کے گلے میں ہار کانوں میں بالیاں تثہ جھنکے اپنے ہاتھوں میں کنگان پیر میں پائزہ ماتھے پہ بندیا اس پرکار کے آبھوشنوں سے ہمیں یعنی اپنے آپ کو سسجد کرتی ہے جو کہ اپنے سوندریوں میں اور بھی نکھار لانے کا پریاست کرتی ہے جیسے کہ جس پرکار یہ سورن جیسے آبھوشنوں سے شریر کی شعبہ بڑھتی ہے اسی پرکار جن سادھنوں سے کانوے کی شعبہ بڑھتی ہے یا کانوے میں ایک پرکار کا سوندریوں اتپن نہ ہوتا ہے جس پرکار سورن جیسے آبھوشنوں سے شریر کی شعبہ بڑھتی ہے اسی پرکار جن سادھنوں سے کانوے کی شعبہ بڑھتی ہے تثہ کعوے میں سوندر یا اتپن ہوتا ہے انہیں ہم الانکار کہتے ہیں تو الانکار کے مکھ و روپ سے دو پرکار یہ تین پرکار مانے جاتے ہیں الانکار کے یہ تین پرکار ہے تو ایک ہے شبدالنکار دوسرا اردھالنکار تیسرا اُبھے الانکار تو ہم پچھلے ویڈیو میں شبدالنکار کے بارے میں معلومات لے چکے ہیں تو آج ہم اردھالنکار کے بارے میں ادھیک بستر سے جانکاری لیں گے شبدالنکار یعنی کہ جہاں شبدوں کے مادھیم سے کعوے کی شوبہ تدھا کعوے کا سوندر یا بڑھایا جاتا ہے وہاں شبدالنکار ہوتا ہے اور اردھالنکار یعنی کہ جہاں اردھ کے مادھیم سے کعوے کی شوبہ بڑھائی جاتی ہے تدھا کعوے میں سوندر یا اتپن نہ کیا جاتا ہے یا کعوے میں چمتکار لائی جاتا ہے یا چمتکار اتپن نہ ہوتا ہے اسے ہم اردھالنکار یعنی جہاں شبدوں کے مادھیم سے کعوی کی شعبہ بڑھتی ہے وہ شبدہ لنکار ہے اور جہاں عرث کے مادھیم سے کعوی کی شعبہ بڑھائی جاتی ہے وہ عرثہ لنکار ہے اور جب شبد اور عرث ان دونوں کے مادھیم سے کعوی کی شعبہ بڑھتی ہے اسے اُبھائیہ لنکار کہا جاتا ہے تو HSE پریقشایا MPSC, UPSC سپردھاتمک پریقشاوں میں شبدالنکار اور ارثالنکار پر ہی پرشن پوچھے جاتے ہیں جو اسپردہاتمک پریکشا تثہ HSC ایکزام میں جو مہتو پور نا enterprise وہ شبدالنکار اور ارثالنکار ہم شبدالنکار کے بارے میں بسرس سے جان کر ہی ہم پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم ارثالنکار یعنی کہ ارثالنکار کا ارث ارثالنکار کا ارث اور ارثالنکار کے پرکار آج ہم دیکھیں گے تو ارثالنکار جب ہم ارثہ کے مادہم سے کابوے کی شعبہ بڑھاتے ہیں اسے ہم ارثہ لنکار کرتے ہیں تو ارثہ لنکار شبدا لنکار سے کابوے کی اندریک شعبہ بڑھتی ہے پڑھنے میں انٹرسٹیٹ ہوتا ہے کابوے انٹرسٹیٹ بنایا جاتا ہے اور بار بار پڑھنے کے لیے ہم ادھر کابوے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ارثہ لنکار کی وجہ سے تو ارثہ لنکار کے پرکار دیکھیں گے پہلا پرکار ہے پردھاتم پرکشہ بہت سارے پرکار ہیں مکھی وروپ سے جو پنگتیاں دی ہے اس سے اس الانکار کا کونسا پرکار یہ پہچاننے کے لیے ہمیں پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الانکار کا پہلا پرکار اوپما الانکار دیکھیں گے اوپما الانکار کسے کہتے ہیں تو دیکھو اوپما الانکار تو اوپما الانکار دو شبدوں سے بنا ہے ایک اوپا پلس ما یعنی کہ اوپما الانکار ہے اوپا یعنی کہ سمیب سے دھن یعنی کہ پلس ما یعنی کہ تولنا یعنی کہ ماپنا تو سمیب سے ماپنا یعنی کہ سمیب سے تولنا تتھا ان کی تولنا کرنا دونوں بستو کی تولنا کرنا اسے ہم اپما کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں اپما کہتے ہیں مہا کبھی کالیداز نے مہا کبھی کالیداز کو اپما علنکار کا سمرات مانا جاتا ہے مہا کبھی کالیداز کو اپما علنکار کا سمرات مانا جاتا ہے تو انہوں نے ایک ریفنیشن بتائی تتھا پریبھاشہ کی ہے تو دیکھیں گے جہاں پر دونوں وستوں کی تلنا ہوتی ہے وہاں اپما کا اردھ ہوتا ہے دونوں وستوں کو سمیب سے لاکر دونوں کی تلنا کی جاتی ہے تو ہم پریبھاشہ دیکھیں گے اپما الانکار کی جہاں پر کسی ایک جہاں پر کسی ایک وستوں کی تلنا دوسری لوک پرسیدھ وستوں سے یعنی کہ روپ رنگ گون دھرم آکار کے آدھار پر کی جاتی ہے وہاں اپما الانکار ہوتا ہے کسی ایک وستوں کی یعنی کہ سامنے وستوں کی تلنا دوسری لوگ پرسیدھا وستو سے یعنی کہ اس کے رنگ روپ گون دھرم اس کے آدھار پر ہم اس کی تلنا کرتے ہیں وہاں اپما الانکار ہوتا ہے جہاں اپمینی کی تلنا اپمان سے کی جائے وہاں اپما الانکار اتپن ہوتا ہے اپمینی کی تلنا اپمان سے کی جائے وہاں اپما الانکار ہوتا ہے دو وقتی وستو کی تلنا یعنی کہ اپما الانکار میں کیا ہوتا ہے دو وقتی تتھا دو وستو ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سامنے بکتی اور دوسری پرسیدھے بکتی تتھا ایک سامنے بستو تتھا دوسری پرسیدھے بستو تو ان دونوں بستووں کی تتھا دونوں بکتیوں کی تلنا کے لیے تلنا جہاں پہ ہوتی ہے اسے اپما کرتے ہیں اور تلنا کرنے کے لیے ہم ایک واشک شبد کا اپیوگ کرتے ہیں واشک شبد کا اپیوگ کرتے ہیں وہاں اپما الانکار ہوتا ہے تو دیکھیں کہ ہم اپما الانکار کے چار انگ ہوتے ہیں اپمالنکار کے چار انگہ ہوتے ہیں اپمالنکار میں ایک سب سے پہلے اپمائیہ ہوتا ہے دوسرا اپمان ہوتا ہے تیسرا واجک شبد اور چوتھا سادھران دھرمہ ہوتا ہے ہم نے definition میں دیکھا ہے اپمائیہ کی تلنا اپمان سے کی جائے اپمائیہ کی تلنا اپمان سے کی جائے تو اپمائیہ کسے کہتے ہیں اپمائیہ یعنی کہ جس ویکتیاں وستو کی تلنا کی جائے اسے ہم اپمائیہ کہتے ہیں اپمین یہ کی تلنا جس سے کی جائے اسے اپمین کہتے ہیں یعنی کہ اپمین کیا ہے ایک پرسیدھا وستو ہوتی ہے اپمین یہ کیا ہے ایک سامنی وستو ہوتی ہے تتھا اپمین یہ سامننے وقتی اور اپمین پرسیدھا وقتی سامننے وستو تتھا سامننے وقتی اور یہاں پر سامننے وستو تتھا سامننے وستو تتھا سامننے پرسیدھا وستو تو اپمین یہ یعنی کہ جس وقتی یا وستو کی تلنا کی جائے اسے اوپمینیہ کہتے ہیں اوپمینیہ کی تلنا جس سے کی جائے اسے ہم اوپمان کہتے ہیں واشک شبد کسے کہا جاتا ہے سم سریس سمان ساسی سے سدرش جیسے شبدوں کو ہم واشک شبد کہتے ہیں اوپمینیہ اور اوپمین کی تلنا کرنے کے لیے بیچ میں واشک شبد کا اوپیوگ کیا جاتا ہے تو واشک شبد پر یوگ تو ہوتا ہے وہ واشک شبد یعنیہ سریس سمان ساسی سے صدرش جیسے شبدوں کا اپیوگا یہاں پر ہوتا ہے اس کے ساتھ چوتھا ہے سادھاران دھرم یعنی کہ اپمینیا اور اپمان کی تُڑنا جس اُددیش سے کی جائے جس اُددیش سے کی جائے اسے ہم سادھاران دھرم کہتے ہیں تو دیکھیں گے ایک اپمالنکار کا ایک اُدھاران تتھا ایک کعوی پنگتی دیکھیں گے تو اس کعوی پنگتی کے مادہم سے اپمان کسے کہتے ہیں اپمینیا اور سادھاران دھرم کسے کہتے ہیں یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایک 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 پیپل کا پتہ کئیسا ڈولتا ہے من ڈولا من کے ویسا ڈولتا ہے من جیسا ڈولتا ہے ویسے ہی پیپل کا پتہ سر 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 ڈولنے لگتا ہے یعنی کہ ہلنے لگتا ہے تو پیپل کے پتے کی تلنا من سے کی گئی ہے اپنا مانوی من سے کی گئی ہے من جیسا ڈولتا ہے من جیسا چنچل ہے اسی پرکار پیپل کا پتہ بھی چنچل ہے کس جیسا من جیسا پیپر پات سریس من ڈولا سریس یعنی کہ اس جیسا کس جیسا من جیسا یعنی کہ یہاں پر پیپل کا پتہ پیپر یہ کیا ہے پیپل پیپر کا پتہ یہ اپمان ہے یہ کیا ہے اپمان ہے جس کی تلنا کی جاتی ہے جس کی تلنا جس وستو کی تلنا کی جائے اسے ہم اپمان کہتے ہیں یہاں اس ایکزامپل میں یہ کابیہ پنکتی میں پیپر اپمان ہے اور اپمان میں یہ کیا ہے من ہے تو پیپر کی تلنا پیپر کی تلنا اوپمینی ایسے یعنی کہ من سے کی جا رہی ہے تو یہ اوپمان ہے من اوپمینی ایسے اور ان دونوں کی تلنا کرنے کے لیے واشک شبد کا اوپیوگ ہوتا ہے تو سریس ساسی سے سمسدرش ایش شبدوں کا اوپیوگ کیا جاتا ہے تو یہاں پر اس کعبے پنکتی میں سریس جیسے واشک شبد کا اوپیوگ کیا گیا من اور پیپل کے پتے کی تلنا کے لیے سریسا شبد کا اوپیو کیا گیا ہے ڈولا ڈولا یہ کیا ہے یہ دونوں کے لئے کامن شبد ہے یعنی کہ یہ اوپ میں یہ аور اوپ میں یہ اور اوپ میں یہ اور اوپ ماں ان دونوں کی تلنا جس ادھے ش سے کی جاتی ہے اُسے ہم سادھرندھرم کرتے ہیں وہ ادھے ش کیا ہے ڈولنا من ڈولا پیپل کا پتہ ڈولا دونوں کے لئے یہ سادھرندھرم ہے تتہ ایک common world ہے دونوں کا ڈولنا کس کا کس کا پیپل کا پتہ اور من کا ڈولنا یہ دونوں کے لیے یہ سادھران الدھرم ہے تو اس پرکار اوپمان واچک شبط اوپمینю اور سادھران دھرم اس پرکار یہ ہوتے ہیں اوپمالنگکار میں تو دیکھیں گے ہم دوسرا ایک 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 اخزامپل کرا کمل سا کمل ہے یعنی کہ کرا کمل یعنی کہ ہمارے ہاتھ ہاتھ کیسے ہیں کمل کمل سا کمل ہے ہمارے ہاتھ کمل کے پھول کے جیسے کومل ہے تو یہ ہاتھ کی تلنا کمل کے پھول سے کی گئی ہے ہاتھ کی تلنا کس سے کی گئی ہے کمل کے پھول سے کی گئی ہے تو یہ کمل کا پھول یعنی کہ ہاتھ کیسا ہے کمل کے پھول جیسا ہے کر کمل سا یعنی کر اور کمل دونوں کی تلنا سا اس شبد سے دونوں کی تلنا کرنے کیلئے سا شبد کا اپیو کیا گیا ہے تو یہ واشک شبد ہے تو یہ کر اور کمل دونوں کیسے ہیں کومل ہے یہ دونوں کی لئے کامن ورڈ ہے تتھا یہ جس ادیش سے ہم کر اور کمل کی تلنا کر رہے ہیں وہ ادیش ہے ان کا وہ ادیش ہے اور یہ ادیش کو ہی ہم سادھر اندھر میں کہتے ہیں کر کمل سا کومل ہے تو یہاں پر یہ سا اپمالنکار ہے تو دوسرا ایک 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 زمپل ہے سانس ہماری ہمیں پرائے دھنسی لگتی ہے سانس کی تلنا پرائے دھن سانس ہماری ہمیں پرائے دھنسی لگتی ہے سانس اور پرائے دھن کی تلنا یہاں پر کی گئی ہے واجک شب دسی ہے اس لئے یہ اپمالنکار کا ایک زمپل ہے پھر تیس رائے کے ایک زمپل یہاں پر ہے موٹی موم سا تنگھل موم سا تنگھل چکا دیپ سا من جل اٹھا دیکھو بڑی مزیدار کا اپنگتی ہے موم سا تنگھل چکا اور دیپ سا من جل اٹھا تو یہاں پر دیکھو بیٹا موم سا تنگھل چکا کامن وڑھا ہے تتھا یہ سادھان دھرم ہے دونوں کا یہ ادیش ہے اس لئے یہ سادھان دھرم تو یہ کیا ہوتا ہے موم سا تنگھل چکا یہ اپمالنکار کا ایک زمپل ہے دیپ سا من جل اٹھا من اور دیپ کی تلنا کی گئی ہے من کس سا ہے دیپ سا ہے من اور دیپ کی تلنا سا اس واجک شب دکہ اپیوگ ہے اور جل اٹھا دیپ جل اٹھا من بھی جل اٹھا کرود سے جل اٹھتا ہے تو من دیپ سا جل اٹھا یہ بھی اپمالنکار کا ایکزامپل ہے پھر دیکھو اور دوسرا چوتھا ایکزامپل ہے موتی کی لڑیوں سے سندر جھرتے ہیں جھا گھرے نرجر نرجرینے کے جھرنے جھرنے کیسے جھرتے ہیں موتی کی لڑیوں جیسے سے سے بچک شبد ہے تو جھرنے اور موتی کی لڑیوں ان دونوں کی کمپیر میں سے شبد پریوکت ہے اس لیے یہ اپمالنکار کا ایکزامپل ہے تو دیکھو اونچی نیچی سڑک بڑھی야 کے کوبڑ اونچی نیچی سڑک بڑھی야 کے کوبڑ سی بڑھی22 کے کوبڑ سی ہے یہ جو سڑک ہے جو راستہ ہے وہ تیڑھا میڑا ہے تو وہ کیسا لگ رہاں ہے بڑھیا کے کوبڑ کی طرح ہے یعنی کہ سڑک کی طلنا بڑھیا کے کوبڑ سے کی گئی ہے تو ان دونوں کو جوائنٹ کرنے کے لیے ان دونوں کی طلنا کرنے کے لیے سی اس شبڈ کا اوپیوک کیا گیا ہے تو سڑک کوبڑ سی ہے یعنی کہ یہ اور اونچی نیچی بوڑھیا کی کوبڑ بھی بوڑھیا کی کوبڑ بھی اونچی نیچی ہے سڑک بھی اونچی نیچی ہے تو یہ دونوں کا سادھا درم ہے تو اس لیے یہ احما لنکار کا ادھاہرن ہے دوسری ایک نیچے کی کابیپنگتی دیکھو نندن ونسی پھول اٹھی نندن ونسی پھول اٹھی پھول کی تلنا نندن ونسی پھول اٹھی کی گئی ہے چھوٹی سی کٹیا کٹیہ کی تلنا نندنون سے کی گئی ہے ایک بگیچے سے کی گئی ہے جو پھولوں سے سجا ہوا بگیچہ ہے نا تو اس بگیچے سے اچھوٹی سی اپنی کٹیہ کی تلنا کی گئی ہے تو یہاں پر یہ اپما ہے یہ کیا ہے یہاں پر یہ اپمان ہے اپمان کی تلنا اپمین سے کی گئی ہے دونوں کی تلنا کرنے کے لیے ایک واشک شبد سی کا اپیوک کیا گیا ہے اور پھول اپیوک کیا گیا ہے اس لیے یہ اپما لنکار ہے یعنی کہ بینا دےہ کے بینا جان کے دےہ نہیں ہوتا بینا پانی کے ندی نہیں ہوتی تو ویسے ہی بینا پوروش کے ناری کا کوئی استطف نہیں ہوتا وہ ابلہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ تیسے ندی بینا جان بینا دےہ بینا ندی بینا باری سے تلنا بینا ناری سے یعنی کہ پوروش بینا ناری سے کی گئی ہے اور دونوں کا واچک شبد تیسے ہے تو یہاں پر یہ اپما الانکار اتپن نہ ہوتا ہے پھر اور بھی کچھ اداہران ہیں یہاں پر ہم دیکھیں گے ساگر سا گمبیر ردھے آپ کا ردھے ہے پر کیسا ہے گمبیر ہے کیسا ساگر سا ہے سا یہ واچک شبد ہے ساگر اور گمبیر کی تلنا کرنے کے لیے سا اس شبد کا اپیوک کیا گیا یہ بھی اپما الانکار ہے گری سا اونچا ہو جس کا من گری اور من کی تلنا گری اور من کی تلنا سا اس شبد سے کی گئی ہے یہ بھی اپما الانکار کا اداہران ہے اور دوسرا ایک اداہران دیکھیں گے کمل چرن کمل یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں چرن کمل یہ کیسے ہیں چرن کمل ہے چرن کمل جیسے ہے وہ کومل ہے تو یہ بھی اپما الانکار کا اداہران ہے پھول سی ایک بالا یہ ہری آوندچی کی کابے پنکتی ہے تو پھول سی ایک بالا چھوٹی سے ننی گڑیا ہے بالکا ہے وہ کیسی ہے پھول جیسی ہے اس بالکا کی تلنا پھول سے کی گئی ہے تو پھول سی ایک بالا سی یہ کیا ہے یہ واچک شبد ہے ان دونوں کی تلنا کرنے کے لیے پریوک تو ہوا ہے تو یہاں پر یہ اپما الانکار اتپن نہ ہوتا ہے تو اس پرقار جس واقع میں اپمایہ اور اپماان کی تلنا کی جائے جس کابے میں تتھا جہاں بھی اپمایہ اور اپماان کی تلنا کی جائے وہاں اپما الانکار اتپن نہ ہوتا ہے تتھا دو عیقی تتھا kilometres کی تلنا کیلئے واشک شبد واشک شبد سمہ سری سے سمہ نسی سے جیسے صدرش ایسے شبدوں کا اپیو کیا جاتا ہے وہاں پر اپما علنکار وہاں پر کون سا علنکار ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے اپما علنکار یعنی کہ ارث علنکار کا دوسرا پرکار ہے جسے ہم روپک علنکار کی روپ میں جانتے ہیں وہ ہے روپک علنکار روپک علنکار تو کسے کہتے ہیں دیکھیں گے ہم طلسی دارس جی کو روپک علنکار کا سمرینٹ مانا جاتا ہے جہاں پر اپمیئی اور اپمان میں کوئی بھید نہ ہو دونوں ایک روپ مان لیا جاتا وہاں وہاں ایک روپ مان لیا جاتا ہے وہاں روپک الانکار اتپر نہ ہوتا ہے ارثات ایک وستو کے ساتھ دوسری وستو کو اس پرکار رکھا جاتا کی دونوں ابھی نہ معلوم ہو یعنی کہ اپمینی کو اپمان ہی سمجھ لیا جاتا ہے اپمینی کو اپمان کا ہی روپ سمجھ لیا جاتا ہے دونوں کو ایک روپ سمجھا جاتا ہے تتھا ان دونوں میں کوئی بھید نہیں کیا جاتا ہے وہاں پر اپمان روپک الانکار ہوتا ہے پہلے پرکار میں ہم دیکھ چکے ہیں اپمینی کی طلنا اپمان سے کی جاتی ہے اپمینی کی طلنا اپمان سے کی جاتی ہے تو یہاں پر اپمینی اور اپمان میں کوئی بھید نہیں بتایا جاتا دونوں ایک ہی ہے تتھا اپمینی کو اپمان کا ہی روپمان لیا جاتا ہے دونوں ابھینہیں وہاں روپک الانکار ہوتا ہے جہاں پرستوط ارثات اوپمینی پر ارثات اوپمینی پر ارثات اوپمینی پر ارثات اوپمینی پر ارثات اوپرستوط کا اروپ ہوتا ہے وہاں روپک الانکار ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے روپک الانکار ہوتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے روپک الانکار میں واشک شبد نہیں ہوتے ہیں روپک الانکار میں واشک شبد پرائے نہیں ہوتے ہیں تو وہاں پر اوپمینی اور اوپمین کو ایک روپ دیکھا جاتا ہے تو دیکھیں گے کچھ ہم ایکزامپل روپک علنکار کے تو روپک علنکار کے کچھ ایکزامپل دیکھو چرن کمل بندو حری رائی چرن کمل بندو حری رائی یہ تلسیداز کی کابی پنگتی ہے تلسیداز جی کی کابی پنگتی ہے چرن کمل بندو حری رائی یعنی کہ ہری کرشن کے چرن کیسے ہیں ان کے پیر کمل جیسے کمل ہی ہے ہری رائی تو اپنا علنکار میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہری رائے کے کمل ہری رائے کے چرن کمل جیسے ہے تو یہاں پر کیا ہے چرن کمل بن دو ہری رائی ہری کرشن کے پیر وہ کمل ہی ہے وہ کمل ہی ہے ت Urnaz کہ پیروں کو کمل کا ہی روپ مانا گیا ہے تو یہاں بھگوان کے چرنوں میں اپ میں یہ کمل بھگوان کے چرن کیا ہے اپ میں یہ ہے اپ میں یہ کہ کمل اپمان ہے اپمان کا عروف ہوا ہے اس لیے یہ روپت الگکار ہے تو دوسرا اُدھاران ہے دیکھو اس دوہے میں دیکھو اس لیے یہ روپک الانکار ہے پھر اور ایک ادھاران دیکھو تو سیتا جی کا مکھ چندرماں ہے یعنی کہ ان کا مکھ یہ کیا ہے اپماں ہے اور یہ کیا ہے اپماں ہے اور یہ اپمان ہے تو اپماں اور اپماں میں کوئی بھید نہیں بتایا گیا یعنی کہ سیتا جی کا مکھ چندرسا نہیں ہے چندر کے سمان نہیں ہے چندر کے سمان ہو تو وہ اپماں الانکار ہوتا ہے تو سیتا جی کا مکھ چندرماں ہی ہے تو وہ ہے روپک الانکار ہے تو وہاں پہ اپماں الانکار میں سیتا جی اور چندرمہ ان دونوں کی تلنا سیتا جی کا مخ اور چندرمہ کی تلنا کی جاتی ہے تو اپمالنکار میں کیا کہا جاتا ہے سیتا جی کا مخ چندرمہ سا ہے تو یہاں روپک الانکار میں سیتا جی کا مخ چندرمہ ہے یعنی کہ اپمالنم اور اپمی یہ میں کوئی بھندتہ نہیں ہے دونوں ایک ہی ہے تو دوسرا ایک ادھارہ دیکھو آپ شیر ہیں ہم اپمالنکار میں کیا دیکھیں آپ شیر جیسے ہیں آپ شیر جیسے ہیں آپ اور شیر کی طلنا جیسے آپ شیر جیسے پرتیت ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ شیر جیسے نہیں آپ شیر ہی ہیں یعنی کہ اوپماں اور اوپماں اور اوپماں دونوں میں کوئی فرخ نہیں ہے یعنی کہ یہاں پر دونوں کو ایک سمان مانا گیا ہے اوپماں کو اوپماں کا ہی روپ مانا گیا ہے مئیا چندر کھلونا لے مئیا چندر کھلونا لے تو دیکھو بیٹا مئیں چندر کھلونا لے تو سری كشنا اپنی یہ شدہ مئیہ سی کہتے ہیں کہ یہ مئیہ مجھے کیا ہونا چندر کھلونا لے آ میرے لیے کیا لے آ چندر کھلونا تو چندر جیسا کھلونا نہیں چندر کو ہی لے کر آہ مجھے کھیلنے کیلئے وہ میرا مجھے کھلونا بنا دے پھر اور ایک اکζامپل ہے ون شاردی چندری کا چادر اوڑھے ون یعنی کے جنگل ہیں ون میں شاردی یعنی کی وسند روتوں میں پورے ون میں پیڑ پودھوں پر پھول آتے ہیں لال ہرے پیلے جو پھول آتے ہیں وہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے مانو رات میں جو تارے جو چک چک کرتے ہیں لک لکاتے ہیں جو پرکاشمان کرتے ہیں آسمان کی شوبہ بڑھاتے ہیں اسی پرکار یہ ون کی شوبہ پھولوں سے بڑھ رہی ہے تو اس لئے یہاں پر کہا گیا ہے ون شاردی چندری کا چادر اڑھے تو ون یہ وسند روتوں میں ایسا لگ رہا ہے ایسی لگ رہی ہے ون یہ جنگل ایسا لگ رہا ہے مانو نہیں کہ ون شاردی چندری کا چادر چندری کا کی چادر اڑھے ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے ہمیں تو دوسرا اور ایک اگزامپل ہم دیکھیں گے ششی مکھ پر گھونگٹ ڈالے انچل میں دیپ چھپائے ششی مکھ پر گھونگٹ ڈالے انچل میں دیپ چھپائے اپلک نبھنیل نیا نبیشال یعنی کہ یہاں پر کیا ہے دیکھو ششی مکھ گھونگٹ ڈالے ششی یعنی کہ چندر ہے چندر چندر کے مکھ پر ایک گھونگٹ گیرا ہوا ہے تو یعنی کہ اس میں اپمان اور اپمے میں کوئی بھید نہیں نظر آتا ہے تو یہ کیا ہے یہ روپک الانکار ہے یہ کیا ہے روپک الانکار ہے تو اس پرکار روپک الانکار یعنی کہ جس میں اپمے اور اپمان میں اپنے کونسا اپمہ الانکار پہلا جو تھا اپمہ الانکار کوئی بھید نہیں بتایا گیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے تیسرا پرکار ہے تیسرا وہ پرکار ہے جس کو ہم کہتے ہیں اتپریقشا الانکار وہ کیا ہے اتپریقشا الانکار تو اتپریقشا الانکار کسے کہتے ہیں جہاں پر جہاں پر اپمینی میں اپمان کی سمبھاونا کی جائے جہاں پر اپمینیے میں اپمان کی سمبھاؤنا کی جائے وہاں پر اتپریکشہ الانکار ہوتا ہے اپم اتوہ اپمینیے کو ہی اپمان مانے لیا جائے وہاں اتپریکشہ الانکار ہوتا ہے تو ہم اپمان الانکار میں کیا دیکھیں اپمینیے اور اپمان کی تلنا ہم اپمان الانکار میں کیے روپک الانکار میں اپمینیے کو ہی اپمان مانے لیا گیا یعنی کے دونوں کو ابھی نہ مانا گیا تو اتپریشا لنکار میں ہم اُپمایا میں اُپمان کی سمبھاؤنا پرکٹ کرتے ہیں تثہ اُپمایا میں اُپمایا ہونے کی قلپنا ہم کرتے ہیں تو وہاں پر اُتپریشا لنکار ہوتا ہے تو اس لنکار میں واچک شبد کا پریاگ بھی ہوتا ہے تو یہاں پر واچک شبد اُپما لنکار سے کچھ بھی نہ ہوتے ہیں تو یہ واچک شبد ہے دیکھو بیٹا یہ مانو مانو جنو جانو مانو جنو جانو ایو نشج اتیادی شبدوں کا پریوگ واجک شبدوں کا پریوگ یہاں پر ہوتا ہے تثہ اتپریک شالنکار میں ان شبدوں کو پریوکت کیا جاتا ہے تو دیکھیں گے تو اتپریک شالنکار کے ہم کچھ ایکزامپل سے اتپریک شالنکار کا ارث اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے تو سب سے پہلے ایک ایک ایکزامپل دیکھیں گے سوہت اوڑھے پیت پٹ شام سالونے گات desktop manu nila mani험per atap pariyo phrabhat دیکھیں اچھی کافیبانکتی ہیں سوہت اوڑھے پیت پٹ شام سالونے گات manual maniikalpar atap pariyo phrabhat تو اس کافیبانکتی میں تثہ اس دوہے میں کیا ہے اوپے میں یہ پیتامبر اوڑے ہوئے ہے اوپے میں یہ کیا اوڑے ہوئے ہیں پیتامبر اوڑے ہوئے ہیں شامو ورن کے سری کرشن ہے وہ کون ہے شامو ورن کے سری کرشن ہیں یہ شام ہیں یہ پیتامبر اوڑے ہوئے ہیں یہ کون ہیں شام ہی ہیں سری کرشن ہی ہیں اور اپمان نیل ملی نیل منی کے پروت ہے یہ پروت ہی کیا ہے یہ اپمین ہے تو یہاں پر نیل منی کے پروت پر پڑھنے والی جو پرات کالین جو دھوپ ہے مانو شبد کا پریوک کر اپمان کی اپمین یہ سمبھاؤنا سمبھاؤنا بیکتے کی گئی ہے یہاں پر مانو اس کعوی پانکتی میں کیا ہے دیکھو یہاں پر اپمین یہ پتامبر اڑھے ہوئیے شام ورن کے شام ورن کے یہ پتامبر اڑھے ہوئیے ہیں وہ سری کرشن ہے اور اپمان کون ہے نیل منی شایل پروت پر پڑھنے والی پرات کالین دھوپ ہے مانو شبد کا پریوک کر اپمان کی اپمین یہ میں اپمین اور یہ اپمان ہے اپمان کی اپمین کیا کی گئی ہے اپمین یہ میں سمبھاؤنا بیکتے کی گئی ہے اس میں ہونے کی سمبھاؤنا تاتا کلپنا بیکتے کی گئی ہے اس لیے یہ کیا ہے اوت پھریکشہ الانگکار ہے دوسرا ادھاران دیکھیں گے ہم کہتی ہوئی یوں کہتی ہوئی یوں اترا کے نیتر جل سے بھر گئے ہیم کنوں سے ہیم کنوں سے پورنا مانو ہو گئے پنکچ نئے تو ان پنکتیوں میں تتہا اس دوہے میں یہاں پر یہ بتانے کا پریاست کیا گیا ہے کہ اترا کے اشروپورنا نیتروں یعنی کہ وہ اپمین یہ ہے تو ان نیتروں میں اوس جلکن یکت پنکج یہ اپمان ہے اس پنکج میں کس کی اپمان کی سمبھاؤنہ ویکت کی گئی ہے یعنی کہ اس کابی پنکتی میں اشروپورنا نیتروں میں اوس جلیکت پنکج کی سمبھاؤنہ کی گئی ہے یعنی کہ یہاں اپمین یہ میں اشروپورنا نیتر یعنی کہ یہ اترا کے اشروپورنا نیتر یعنی کہ اپمین یہ ہے اور اوس جلیکت پنکج کو اپمان مانا گیا ہے تو یہ اپمین یہ میں اپمان کی ہونی کی سمبھاؤنہ عکرة کی گئی ہے یہاں پر یہ اُتپرکشح ہوتا ہے تو ایک اور ایک اُدھارن ہے جو دیکھو یہاں پر تیسرا ہے اس کروڑھ کے مارے تنو اس کا کامپنے لگا معنو ہوا کے زور سے سوتا ہوا ساگر جاگنے لگا تو یہ بڑی مزیدار پنگتی ہے اس کروڑھ کے مارے تنو اس کا کامپنے لگا جب ہم آگ ببولہ ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں کروڑھ میں آ جاتے ہیں تو ہمارا تنو کرو دے کے مارے تنو اس کا کامپنے لگا تنو یعنی کہ تن تنینے کی شریر کامپنے لگا جب ہم غصے میں آتے ہیں تو تب ہمارا پورا بدن کامپنے لگتا ہے کمپن شروع ہو جاتی ہے مانو ہوا کے زور سے سوتا ہوا ساگر جاگنے لگا تو یہ کیسا ہے یہاں پر یہ غصہ ایسا آیا گی جیسے کہ سوتا ہوا ساگر بھی جاگنے لگا ایسا ہمیں پرتیت ہو رہا ہے تو یہاں پر اپمان میں اپمان کے ہونے کی سنبھاؤنا یہاں پر ویکت کی گئی ہے یہ اتپریکشالنکار ہے تو دوسرا اور ایک ادھاران دیکھو تو سکھی سوہت گوپال کے ارگنجن کی مالا بہار لسط مانو لیے پیے دانوال کی جوالت تو دیکھو یہ سکھی سوہت گوپال کے ارگنجن کی مالا بہار لسط مانو پیے دانوال کی جوالت اس کا ویپنگتی میں کیا ہوا دیکھو یہاں گنجن کی مالا ہے نا یہ کیا ہے گنجن کی مالا یعنی کہ دانوال کی جوالہ ہونے کی سمبھاؤنا یہاں پر ویکت کی گئی ہے تتھا پرکٹ کی گئی ہے اس لئے یہ اتپریکشالنکار ہے اس کے بعد دیکھو اس کا مکھ مانو چندرمہ ہے تو یہاں پر اس کا مکھ چندرمہ ہے چندرمہ جیسا نہیں ہے یعنی چندرمہ میں اس کے مکھ کو سمانے کی یہاں پر سمبھاؤنا بیکت کی گئی ہے مکھ کی تلنا نہیں تو سمبھاؤنا بیکت کی گئی ہے تو اس لیے یہ اُتپریقشہ الانکار کہلہ آیا تھا اتیش یوکتی علنکار اتیش یوکتی علنکار کسے کہتے ہیں چوتھا ہے اتیش یوکتی علنکار اتیش یوکتی علنکار ہم کسے کہتے ہیں دیکھیں گے اتیش یوکتی دو شبدوں سے بنا ہے اتیش یوکتی دھن اکتی اتیش یوکتی اتیش یوکتی شبدوں کو اتیش یوکتی کیا ہے اتیش یوکتی یعنی کے بڑھا چڑھا کر یعنی کے کسی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ اس کا بخان کرنا تو یہ اتیش یوکتی علنکار کی اتپتی کب ہوئی آدھی کال میں ہوئی ہے جب راجہ مہاراجوں کا کال تھا اس پیریڈ میں کیا ہوتا تھا راجہ مہاراجہ اپنے دربار میں کچھ خاص ایسے لوگ رکھتے تھے جو کہ اپنی جھوٹی پرشنسہ کرنے کے لیے اپنے کاریوں کو بڑھا چڑھا کر سننے کی انہیں ایک عادت تو ہوتی تھی تو اس لیے اپنی جھوٹی پرشنسہ کے لیے تتھا بات کو بڑھا چڑھا کر راجہ مہاراجہ کے کاریوں کو بڑھا چڑھا کر کہنے کے لیے دربار میں کوی گائک اور شائر رکھے جاتے تھے تب اتیش یکتی علمکار کا بہت اپیوگ ہوتا تھا تو دیکھیں گے ہم اتیش یکتی یعنی کے اتیش یکتی کا عرث بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کہی گئی بات ہے تو اس کی پریبھاشہ دیکھیں گے جہاں کسی وسطو کا برنر اتنا بڑھا چڑھا کر کیا جائے کی وہ لوک سیما کو پار کر وہ کیا ہے لوک سیما کو پار کر جائے وہاں اتیش یکتی علمکار ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے اتیش یکتی علمکار ہوتا ہے تو اتیش یکتی میں کیا ہوتا ہے کسی چیز کو بہت اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ اتنا بڑھایا جاتا ہے جو وہ واسطویقتہ میں وہ بات ہو ہی نہیں سکتی تو اسے ہم اتیش یکتی علمکار کرتے ہیں تو دیکھیں گے کچھ اتشکتی علنکار کچھ ایکسامپل ہم یہاں پر دیکھیں گے پہلا ایکسامپل ہے ہنمان کی پونچ میں لگن پائی آگ لنکہ ساری جل گئی گئے نشاچرہ بھاگ یعنی کہ یہاں پر ہنمان کی پونچ میں آگ لگنے سے پہرے ہی پوری لنکہ جل کر راکھ ہو گئی اور سارے راکشت بھاگ گئے ایسا یہاں پر اتشکتی کی گئی ہے یعنی کہ ہنمان کی پونچ میں آگ لگنے والی تھی ابھی آگ لگی نہیں لگنے کے لیے تیار تھی جب آگ لگی ہی نہیں تو ساری لنکہ جل گئی اور وہاں کے سارے راکشت بھاگ گئے لنکہ ساری لنکہ جل گئی اور وہاں کے راکشت پورے بھاگ گئے ایسا یعنی کہ بات کو بہت کچھ زیادہ بڑا جاڑا کر کہا گیا ہے اس کی زیادہ ہی بخان کی گئی ہے تو اس لیے یہاں پر اتشکتی علنکار کی اتپتی ہوتی ہے دوسرا ادھاران دیکھو پترہ ہی تیتھی پائیو وہاں گھر کے چہو پاس نترپتی پنیو رہیو آنن اوپ اجاس یہاں پہ ایک بہت ہی سندر ستری کا ورنن کیا گیا ہے تثہ یووتی کا ورنن کیا گیا ہے جہاں بھی وہ اتنی سندر ہے اس کے سوندریہ کا بخان یہاں پر سوندریہ کی چرچہ بڑھا چڑھا کر کی گئی ہے اتنی گوری گمٹی ہے اور جیسے کہ اس کے گورے پن سے وہ جہاں بھی آتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے پترہ ہی تیتھی پائیو وہاں وہاں گھر کے چہو پاس نترپتی پنیو رہیو آنن اوپ اجاس اس کے خوبصورتی سے اس کے سندریہ سے تثہ اس کے گورے پن سے وہ جہاں بھی جاتی ہے اس کے گورے پن سے کیا ہوتا ہے تو رات اور دن کا ہمیں انداز نہیں لگتا رات میں بھی اجالہ ہوتا ہے روشنی اور دن میں بھی وہ پرکاش ہوتا ہے اس کے گورے پن سے تو اس کی خوبصورتی سے وہ وہاں پر اتنا اجالا اور پرکاش ہوتا ہے کہ ہمیں رات اور دن کا انداز لگانے کے لیے تیتھی کا انداز لگانے کے لیے ہمیں کیلنڈر کی عوشکتہ ہوتی ہے تو وہاں گھر کے چہو پاس جہاں بھی گھر کے چہو پاس ہوتی ہے وہاں پر چاروں طرف رات اور دن میں بس چاروں طرف وہ پرکاش ہی پرکاش ہوتا ہے نتا پرٹی پنیوں رہیو آنان اوپ اجاس یعنی کہ ہر سمئے ہر دن جہاں وہ یوتی رہتی ہے وہاں پر ہر دن کیا ہوتا ہے پنیو یعنی کہ پونم کی رات ہی رہتی ہے پونم کی رات میں آسمان میں یعنی کہ پورے سنسار میں ایک اجالہ ہوتا ہے ویسا ہی اجالہ اجالے کا آباز ہمیں ہوتا ہے یعنی کہ ایکچولی کوئی بھی کتنی بھی کہ انہوں نے خوبصورت ہو تو اتنا وہ پونم کی رات کی طرح نہیں ہو سکتی اور اتنا اجالہ نہیں ہوتا جو کہ رات اور دن کا ہمیں انداز نہ لگ سکے تو یہاں پر اس سندرستری کا برن ایسا کیا بڑھا چڑھا کر کیا گیا ہے کہ یہاں پر اتیشکتی الانکہ ہوتا ہے تو تیسرا دیکھو پڑی اچانک ندی پار گھوڑا اترے کیسے پار رانہ نے سوچا اس پار تب تک چیتک تھا اس پار یہاں پر مہارانہ پرطاپ کی تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر بات کی گئی ہے مہارانہ پرطاپ سی ہاں جب گھوڑے پر سوار تھے آگے سفر کر رہے تھے جا رہے تھے تو راستے میں اچانک ایک ندی آئی اپار ندی آئی بہت بڑی ندی تھی تو وہ سوچ رہے تھے گھوڑا اترے کیسے پار اب اس ندی سے ہم سفر کیسے پار کریں گے گھوڑا اس ندی میں اتر کر ندی کے اس کنارے تک کیسا جائے گا یہ سوچے ہی رہے تھے رانہ نے سوچا اس پار تو ندی کے اس کنارے وہ سوچے ہی رہے تھے کہ تب تک چیتک تھا اس پار چیتک یعنی کے گھوڑا گھوڑا یہ سوچے ہی رہے تھے سوچ میں پڑے تھے کہ گھوڑا کیا ہو گیا چیتک ندی کے اس کنارے چلا گیا تو یہاں پر مہارانہ پرطاف سیہ ندی کو دیکھ کر اتنی بڑی ندی کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئے کہ گھوڑا اب ندی سے پار کیسا ہوگا اس کنارے کیسے پہنچے گا تو تب تک کیا ہو گیا وہ چیتک یعنی کے گھوڑا ندی کے سوچنے تک ہی وہ اس ندی کے پار چلا گیا یہاں پر بھی تھوڑا سا اتیش یکتی ہو چکی ہے اس لئے یہ اتیش یکتی الانکار ہے دھنوش اٹھایا دھنوش اٹھایا جو ہی اس نے اور چڑھایا اس پر بان دھرا سندو نبکاں پہ سہسا وکل ہوئے جیوہوں کے پران یہاں پر بھی دیکھو ارجون سے ارجون ہے نا ارجون سے بان اٹھایا گیا ارجون سے جو ہی یوں بان ہی اٹھایا دھنوش اٹھایا گیا دھنوش اٹھایا جو ہی اس نے اور چڑھایا اس میں بان چڑھایا اس پر بان دھنوش اٹھا کر اس میں بان چڑھایا بس بان چڑھایا نہ چڑھایا کہ کیا ہو گیا دھرا سندو نبکاں پہ سہسا وکل ہوئے جیوہوں کے پران یعنی کہ نب زمین اور آسمان کاپنے لگی اور اس سرشتی میں یعنی کہ اس نیسرگ میں یا سرشتی میں جتنے بھی جیوہے ان کی پران نکل گئے وہ پریشان ہو گئے ایسا کہا گیا یہاں پہ ارجون کے دھنوش کا بان بس چڑھا بھی نہیں کہ ساری دھرتی اور نبکاں پنے آسمان اور زمین کاپنے لگے اور سارے جیوہ وکل ہو چکے ایسا یعنی کہ یہاں بھی اس بان کو دیکھ کر ایسا ہوا یعنی کہ بان ابھی چلا نہیں چلنے کے لیے تیار ہوا کہ یہ دھرتی اور نبکاں پنے لگے جیوہوں کے پران بھی نکل گئے تتھا وہ وکل ہو گئے اس پرکار یہاں پر بڑا چڑھا کر بات کی گئی ہے اس لیے یہ اتیشوکتی الانکار ہے اب اس کے بعد دوسرا ایک اُدھا حران ہم دیکھیں گے جہی جہی برباجی رام اوسرا جہی برباجی رام اوسرا تے ہی سارد تو یہاں پر سری رام جی کے گھوڑے اتما گھوڑے کا ورنن کیا گیا ہے تو سری رام جی کا گھوڑا اتنا چنچل ہے اتنا آشتہ پہلو ویکتیمت ووالا ہے تو اس کا ورنن سرسوٹی جی بھی نہیں کر سکتی سارد یعنی کہ سرسوٹی سری رام جی کے گھوڑے کا ورنن سرسوٹی جی بھی نہیں کر سکتی یعنی کہ اس گھوڑے کا ورنن کرنے کیلئے سرسوٹی کے پاس وہ شبد نہیں ہے وہ وانی نہیں ہے وہ شبد بھی کم پڑتے ہیں ایسا یہاں پر کہا گیا ہے تو یہاں بھی سری رام جی کے گھوڑے کے بارے میں کچھ بڑھا چڑھا کر بات کی گئی ہے اس لئے یہاں پر اتی شکتی الانکار ہوتا ہے پھر اس کے بارے ایک ادھاران ہے وہ اشار ادھر گانڈیو گون سے بھن جیسے ہی ہوا دھڑ سے جائدرت کا ادھر سیر چھن ویسے ہی ہوا گانڈیو دھنوشا سے بان جیسے جیسے چھٹا جیسے چھٹا تبھی جائدرت کا ادھر کیا ہوا سیر دھڑ سے الگ ہو گیا بان ابھی چھٹا ہی تھا بان لگا نہیں یعنی کہ دھنوشا بان سے گانڈیو دھنوشا سے بان لگا اور بان جیسے بھی چھٹا چھٹا پر اس تک پہنچا نہیں جائدرت کی گردن پر سیر پر لگا نہیں لیکن کیا ہو گیا جائدرت کا سیر ادھر سے چھن ویسے ہی ہوا یعنی کہ گانڈیو دھنوشہ سے بان جیسے چھوٹا تب ہی جیدرترکہ سر دھڑ سے الگ ہو گیا پھر اور بھی کچھ بہت سارے ادھاہرن ہیں چاندی جیسا رنگ ہے تیرا سونے جیسے بال یہاں بھی اتشکتی ہوئی ہے کسی یوبتی کی یعنی کہ یہاں پر بڑا چڑھا کر ورنن کیا جا رہا ہے چاندی جیسے بال اتنے چاندی جیسے شبر بال ہو ہی نہیں سکتے چاندی جیسا رنگ شبر ہو ہی نہیں سکتا اور سونے جیسے بال ہو بھی نہیں سکتے تو یہاں پر بڑا چڑھا کر بھی بات کی گئی ہے یہ بھی اتشکتی الانکار ہے اور بھی بہت سارے ادھاہرن ہیں دیکھو لو ساکیت نگری ہے یہاں دیکھو ساکیت نگری ہے یہی سورگ سے ملنے گگن میں جا رہی ہے یہاں پر بھی اتشکتی الانکار ہوتا ہے تو بہت سارے ادھاہرن ہیں سمائی کی نیونتہ کے قارن ہم ادھاہرنوں کو آپ کی سامنے رکھ نہیں سکتے اور کبھی سمائی ملے تو ہم سارے ادھاہرن آپ کو سمجھا کر بتائیں گے پھر اس کے باد دیکھیں گے بیٹا ہم جو انتیم پرکار ہے ارثالانکار کا وہ ہے درشتانت الانکار اسے کہتے ہیں ہم درشتانت الانکار تو یہ درشتانت کا ارث ہے ادھاہرن درشتانت کا ارث کیا ہوتا ہے ادھاہرن ہوتا ہے تو یہ کعوے میں جب کسی بات کی ستیتہ کو پرمانیت کرنے کے لیے یعنی کہ کعوے میں کسی بات کی ستیتہ کو پرمانیت کرنے کے لیے اسی پرکار کی کوئی دوسری بات کہی جاتی ہے اسی پرکار کی دوسری بات کہی جاتی ہے جس سے پورو کتھن کی پرامانیت سدھ ہو جائے وہاں درشتانت الانکار ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے درشتانت الانکار ہو جاتا ہے یعنی کہ کسی ایک بات کی ستیتہ کو پرمانیت کرنے کے لیے اسی ارث کا کوئی اور دوسرا واقع دیا جاتا ہے تتھا دوسرا درشتانت دیا جاتا ہے تتھا پہلی بات کی پشتی کے لیے دوسرا ادھارن دے کر اسے سمجھایا جاتا ہے وہاں درشتانت الانکار ہوتا ہے درشتانت الانکار میں دو باتیں ہوتی ہیں درشتانت الانکار میں دو سفتندر واقع ہوتے ہیں ایک پہلا واقع ہوتا ہے تو اسے سمجھانے کے لیے دوسرا ایک ادھارن نیچے دیا جاتا ہے اس جیسے ہی ارث والا جو کہ ہمیں اور زیادہ وہ ادھیک سمجھ میں آ جائے اس لیے دیا جاتا ہے دونوں کے ارث ایک جیسے ہوتے ہیں وہاں درشتنط علنکار ہوتا ہے تو دیکھیں گے ہم بیٹا تو یہاں پر کچھ ادھاران ہیں درشتنط علنکار کے تو پہلا ادھاران دیکھیں گے کرت کرت ابھیاس کے جڑمتی ہوتا سجان کرت کرت ابھیاس کے جڑمتی ہوتا سجان رسری آوت جات ہے سلپر پڑت نسان یہ بڑا مست ہے یہ دوہا تو دیکھیں گے اس کا ارث کیا ہے تو اس دوہے میں ابھیاس کرتے کرتے ابھیاس کرتے کرتے جڑمتی ہوتا سجان جڑمتی یعنی کہ نربود دویکتی بھی کیا ہو جاتا ہے سجان ہو جاتا ہے یعنی کہ پروین ہو جاتا ہے وہ بھی بدھیمان ہو جاتا ہے وہ بھی ہوشیار ہو جاتا ہے کیوں کرت کرت ابھیاس یعنی کہ بار بار پریاس کرنے سے ابھیاس کرنے سے کوشش کرنے سے ایک کہاوت ہے نا جب چڑیاں چڑیوں کے بارے میں جب چڑیاں کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی جو چڑتی دیواروں سے سو بار پھسلتی ہے آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی تو اسی ادھارن کی طور پر یہ ادھارن ہے کرت کرت ابھیاس کے جڑمتی ہوتا سجان یعنی کہ بار بار پریاس کرنے سے ابھیاس کرنے سے یعنی کہ نربودھ عوقتی بھی بدھیمان ہو جاتا ہے سجان ہو جاتا ہے ودوان ہو جاتا ہے ایسے یہاں پر کہا گیا ہے اس بات کی پشتی کرنے کے لیے دوسرا ایک درشتان تحت ادھارن دیا گیا ہے کہ اس کے لیے آنے جانے رسی کے آنے جانے سے رسری آوت جاتا ہے سیلے پر پڑتا نیسان ایک کوئے میں کوئے سے پانی لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈول کو ہم رسی باندھ کر پانی لیتے ہیں تو وہ پتھر ہوتا ہے پتھر سے گھسیٹ کر وہ رسی کوئے میں جاتی ہے اور پانی ڈول میں بھر کر وہ ہم اوپر اسے کھیچتے ہیں تو یہ بار بار رسی کے آنے جانے سے کیا ہو جاتا ہے پتھر پر نیشان پڑ جاتا ہے پتھر پر کیا ہو جاتا ہے بار بار رسی کے آنے جانے سے نیشان پڑ جاتا ہے تو یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے ایک کٹھور جو دھاتو ہے پتھر ہے تو اس پر ایک نرم رسی کے بار بار گھسیٹنے سے بھی وہ اس سخت پتھر میں بھی نیشان پڑ جاتا ہے تو یعنی کہ بار بار ابھیاس کرنے سے بھی ایک نربودہ ویکتی سجان ہو جاتا ہے یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے یعنی کہ اس دوہے میں ابھیاز کرتے کرتے نربودہ ویکتی بھی پروین ہونا ویسیہ ہی ہے جیسے رسی کے بار بار آنے سے رسی کے بار بار آنے جانے سے تتہاں گھسیٹنے سے پتھر پر بھی نشان پڑتے ہیں یہاں پہلے واقعے کی سچائی صدھ کرنے کے لیے اس پہلے واقعے کی سچائی کو صدھ کرنے کے لیے درشتانت کے روپ میں یہ دوسرا واقعے بھی یہاں پر دوسرا واقعہ دیا گیا ہے یہاں درشتانت علنکار ہوتا ہے پھر دوسرا ایک ادھارہ دیکھیں گے سنگتی سومتی نپاوہی سنگتی سومتی نپاوہی پریکومتی کے دھند راکھو میلی کپور میں ہنگن ہوئی سگندھ بڑا مزیدہ ادھارہ نہیں ہے تو ہنگ سگندھی تو نہیں ہوتا ایسا یہاں پر کہا گیا ہے تو دیکھو یہاں پر ہے تو یہ ایک مزیدہ ادھارہ نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے سنگتی سومتی نپاوہی پریکومتی کے دھند راکھو میلی کپور میں ہنگن ہوئیے سگندھ یعنی کہ ویکتی کو ویکتی کو کومتی سے گرست کومتی سے کومتی سے گرست یعنی کہ برے ویچاروں والے یا برے گنو والے برے ویکتی کو برے ویکتی کو اچھے لوگوں کی سنگت میں رکھنے سے برے کومتی سے گرست ویکتی کو اچھے لوگوں کی سنگت میں رکھنے سے اچھے لوگوں کی سنگت میں رکھنے سے وہ اچھا نہیں ہوتا اس سامنے بات کا سمرتن اس سامنے بات کا سمرتن کس سے کیا گیا ہے ہنگ کا کپور کے ساتھ ہنگ کا کپور کے ساتھ سگندیت نہ ہونا وشیش بات کہہ کر پہلے پنگتی کی پشتی کی گئی ہے تو یہاں پر بھی درشن تلنکار اتپن ہوتا ہے یعنی کہ یہ سبھے سہیک سبل کے سبل کے اچھوں کے سے بھی سہیک ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں اچھوں کو اور دھنوانوں کو مدد کرتے ہیں جو غریب ہوتا ہے نیبل ہوتا ہے یعنی کہ دربل ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے اس دنیا میں کوئی سہیتہ نہیں کی جاتی ہم دیکھتے ہیں نا سکھ کے سب ساتھی دوکھ میں نہ کوئی جب سکھ آتا ہے سکھ میں ہوتے ہیں دھنوان ہوتے ہیں تو تب سب لوگ ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں لیکن جب دوکھ آتا ہے تو دوکھ میں سب بیچھڑ جاتے ہیں سبھے سہیک سبل کے کوئن نیبل سہیر پاون جگاوت آگ ہی دیپ ہی دیتا بجھائیر دیپ ہی دیتا بجھائیر یعنی کہ سبل کے یعنی کہ بلوان کے تتھا اس پنگتی کی پشتی کرنے کے لیے اس بات کی پشتی کرنے کے لیے دوسرا ایک درشتانت دیا ہے یہاں پر پاون جگاوت آگ ہی دیپ ہی دیتا بجھائیر یعنی کہ پاون جب ہوا زوروں سے چلتی ہے تو تب کیا کرتی ہے آگ پاون جگاوت آگ ہی آگ کو اور بھی بھڑکا دیتی ہے جب بڑی آگ جلتی ہے تو اس کو اور بھی بھڑکا دیتی ہے اس کی آگ میں اور نکھار لاتی ہے جو چھوٹا دیا جو باہن ٹیمکی ماتا ہوا جل رہا ہے اسے کیا کرتی ہے زوروں کی ہوا بجھا دیتی ہے تو اس پرکار یہ پہلی بات کو سبل اور نیبل کی بات کو سمجھانے کے لیے دوسری ایک پشتی کے لیے درشتانت دیا گیا ہے یہاں پر پاون کا یعنی کہ ہوا کا آگ کو جلانا اور دیپک کو بجھانا تو یہاں پر درشتانت الانکار ہوتا ہے تو دوسرا اور ایک ادھارن ہے ایک میان میں ایک میان میں دو تلواریں کبھی نہیں رہ سکتی ہے کسی اور پر کسی اور پر پریمپتی کا ناریاں سہ نہیں سکتی ایک میان میں دو تلواریں کبھی نہیں رہ سکتی اس بات کی پشتی دینے کیلئے انہوں نے ایک ادھارن دیا یہاں پر یعنی کہ ایک درشتانت دیا کسی اور کسی اور پر پریمپتی کا ناریاں سہ نہیں سکتی تو کوئی بھی ستری کوئی بھی پتنی اپنے پتی کے سارے گن برداشت کر لیتی ہے لیکن وہ پرستری پر جب کوئی پریم کرتا ہے اور اوروں پر کوئی پریم ہو تو وہ پتی وہ ناریاں وہ کبھی بھی اپنے پتی کے اس پریم کو سہ نہیں سکتی یعنی کہ ایک میان میں دو تلوانے کبھی نہیں رہ سکتی کسی اور پر پریم پتی کا ناریاں سہ نہیں سکتی اور پر کسی کا پریم ہو تو وہ ناریاں برداشت نہیں کر سکتی تو اس پرکار یہ پہلے واقعی کی پشتی کیلئے دوسرا درشتانت دیا گیا ہے یہاں پر درشتانت الانکار ہوتا ہے تو اس پرکار یہ الانکار کے مکھی روپ سے پانچ پرکار ہے پانچ ہی پرکاروں کا ہم یہاں پر بستر سے جانکاری لے چکے ہیں پھر بھی ہم یہ پانچ پرکار کا تھوڑا سا ریویجن یہاں پر کریں گے تو دیکھیں گے ایک نظر ڈالیں گے اردھا الانکار کے پرکاروں پر اب تک جتنا بھی ہم دیکھیں اس ویڈیو میں جس پانچ الانکار کے پرکار دیکھیں ہیں الانکار کے پرکار پانچ ہے ایک اپما الانکار دوسرا روپک الانکار تیسرا اتپریکشا الانکار چوتھا اتیشوکتی الانکار پانچوا درشتانت الانکار اپما الانکار یعنی کہ جس جہاں پر اپمیئی کو اپمان کے سمان بتایا جاتا یعنی کہ اپمیئی کو اپمان اپمہیے کی اپمان سے طلنا کی جاتی ہے وہاں پر اپمہاء الانکار ہوتا ہے یا وہاں پر ان دونوں کی طلنا کیلئے بچک شب disadوں کا پریog کیا جاتا ہے ساسی سے سمان سڑھ سے درشن جیسے شبدوں کا اپیوق یہاں پر ہوتا ہے دوسرا روپک الانکار ہے روپک الانکار میں اپمہیے وہ اپمان میں کوئی بھید نہیں مانا جاتا اپمہ اور اپمان کو دونوں کو ابھیندہ مانا جاتا ہے اوپمیئے میں ہی اوپمان کو دیکھا جاتا ہے دونوں کو ایک روپ سمجھا جاتا ہے واچک شبد پرائیس اوپک علنکار میں نہیں ہوتے ہیں تیسرا ہے اوپمیئے میں اوپمان کی سمبھاؤنا پرکٹ کی جاتی ہے یعنی کہ اوپمیئے میں اوپمان ہونے کی کلپنا کی جاتی ہے وہاں اوپریکش علنکار ہوتا ہے یہاں پر واچک شبدوں کا اوپیوگ ہوتا ہے یہ واچک شبد کچھ اور ہے جیسے شبدوں کا یہاں پر اوپریکش علنکار میں اوپیوگ ہوتا ہے چوتھا ہے اتیشوکتی علنکار اتیشوکتی علنکار میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر کہا جاتا ہے تو اس یہاں اتیشوکتی علنکار اوپمہ ہوتا ہے پانچوہ ہے درشتنط علنکار یعنی کہ کسی بات کی ستیتہ کو پرمانیت کرنے کے لیے اوداہارن دیا جاتا ہے یعنی پہلی بات کی پشتی کے لیے دوسرا اوداہارن دے کر سمجھایا جاتا ہے تو وہاں پر درشتنط علنکار ہوتا ہے ہم ایک اوداہارن دیکھیں گے دیکھو بیٹا ایک اوداہارن دیکھیں گے کس کا یہ پانچ بھی پرکاروں کو ہم سمجھنے کے لیے ایک اوداہارن دیکھیں گے جیسے کہ یہاں پر ہے ایک اوداہارن چندرسا چندرسا مکھ ہے ان کا مکھ چندرسا ہے تثہ آپ شیر ہیں آپ شیر جیسے ہیں تو یہ یہاں پر آپ شیر جیسے ہیں یعنی کہ یہاں پر کیا ہے وہ اوپما الانکار یعنی کہ اوپما الانکار ہوتا ہے آپ شیر جیسے ہیں یہ ہے اوپما الانکار ہے آپ شیر ہیں آپ شیر جیسے ہیں آپ شیر سے ہیں شیر سے ہے یعنی کہ اپمہ اور اپمان کی تلنا کی گئی ہے آپ اور شیر کی تلنا کی گئی ہے تتھا سیتا جی کا مخ چندرما سا ہے سیتا جی کا مخ چندرما سا ہے تو سیتا جی کا مخ اور چندرما کی تلنا یہاں پر ہوتی ہے تو یہ اپما لنکار ہے اور یہاں پر اپا کا لنکار میں سیتا جی کا مخ چندرما ہے یعنی کہ اپما اور اپماان کو ایک ہی مان لیا جاتا ہے یعنی کہ سیتا جی کا مخ چندرما ہی ہے دونوں کو ایک ہی مانا گیا ہے تو اپریکشا لنکار میں یہاں پر سیتا جی کا مخ مانو مانو کیا ہے چندرمہ ہے سیتا جی کا مخ مانو چندرمہ ہے یعنی کہ سیتا جی کے مخ چندرمہ میں ہونے کی سمبھاؤنا وقت کی گئی ہے یہاں پر اتیشوکتی علنکار میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر کہا جاتا ہے درشتانت علنکار میں ایک بات کی پشتی کیلئے دوسرا اُدھاہران دیا جاتا ہے تو اس پرکار یہ علنکار کے پانچ ہی پرکاروں کا ہم یہاں پہ بستر سے جان کری لے چکے ہیں تو اس پرکار یہ ارثہ علنکار کے پرکار یہاں پر سماپت ہو چکے ہیں اس ویڈیو کو بار بار سنیں دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اس پرکار یہاں پر یہ سماپت ہو چکا ہے دھنیوات جائے ہن